انٹرمیڈیٹ پار ٹو کا ریزلٹ آ گیا ایک لاکھ چانسٹھ ہزار نو سو چھے طلبہ نے امتحان دیا ایک لاکھ ترے سٹھ ہزار نو سو انتر طلبہ پاس ہو گئے پہلی دفعہ کامیابی کا تناسب تقریباً سو فیصد رہا چیرمن بورٹ ریاض حاشمی کہتے ہیں پرموشن پالیسی کے تحت فسٹ یر کے تمام طلبہ کو پاس کر دیا سیکنڈ یر کے طلبہ کو فسٹ یر کے نتائج کی بنیاد پر پاس کیا گیا پریکٹیکل میں پچاس فیصد نمبر سب کو دیئے گئے طلبہ آٹھ سفر سفر دو نو پر میسیج کر کے اپنا ریزلٹ معلوم کر سکتے ہیں میٹرک کی طرح انٹرمیڈیٹ میں بھی گریڈ سسٹم کے تحت نتائج کا اعلان آٹھ سو اسی یا اس سے زائد نمبر لینے والوں کا گریڈ اے پلس ہے سات سو ستر سے آٹھ سو اناسی نمبر لینے والے طلبہ کا گریڈ اے ہوگا چھائس سو ساٹھ سے سات سو انہتر تک نمبر لینے والوں کا گریڈ بھی ہوگا پانچ سو پچاس سے چھائس سو انسٹ نمبر لینے والوں کا گریڈ سی ہے چار سو چالیس سے پانچ سو انچاس نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کا گریڈ دی ہوگا چار سو چالیس سے کم نمبر لینے والوں کا گھریٹ ای کہلائے گا تعلیمی دارے مرحلہ بار کھولنے کا سلسلہ جاری کل دوسرے مرحلے میں چھٹی سے آٹھویں کے طلبہ ایک سو چورانوے روزباد سکولوں میں پہنچیں گے لاہور میں ڈیڑھ لاکھ سے زائے طلبہ سکولوں کا رکھ کریں گے کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کی تیاریہ مکمل کلاس رومز کو ڈیس انفیکٹ کر دیا گیا طلبہ تاک اور جفت رول نمبر میں تقسیم تیسرے مرحلے میں تیس ستمبر سے پرائمری کلاسز کو بلانے کی اجازت ہوگی کل شیڈیول کے مطابق چھٹی سے آٹھویں جماعت کے طلبہ سکولز آئیں گے تعلیمی اداروں میں پچیز ہزار کرونا ٹیسٹ کرائے پچاس طلبہ میں وائرس کی تصدیق ہوئی صورتحال انڈر کنٹرول ہیں پرائمری سکولوں کے شیڈل میں تاہال کوئی تبدیلی نہیں کی وزیر تعلیم مراد راز کی گفتگو اپوزیشن کی ایپی سی چور کورنفرنس قرار دے دیا اشتہاری نواز شریف نے ملک کے خلاف تقریر کی بھاگے ہوئے مجرم نے واپس نہیں آنا یہ سب حکومت کے خلاف اکٹھے ہوئے آپس میں اکٹھے نہیں ہیں لیسکو میں کرپشن اور بھلی چوری کے معاملات نیب کے اے این پی ونگ کی انتظامی امور پر بریفنگ نیب نے نیجی ہاؤزنگ سوسائیٹی کے بجلی ٹیریف کی تفصیلات طلب کرنی ڈیفیکٹیو میٹر سے بھلی چوری اور کرپشن کی شکایت پر اقدامات سے آگاہ کریں سمارٹ میٹرز کی تنصیب اور بھلی چوری میں ملوث لیسکو ملازمین کے خلاف اقدامات کی تفصیلات بھی پیش کرنے کی ہدایت بریفنگ میں نیب کے ڈائریکٹرز اور لیسکو چیف کی شرکات سرکاری ارازی کے قرائے کی مت میں سرکار کو کروڑوں روپے کا چھونا انیس سو اٹھانوے سے دو ہزار اٹھارہ تک قرائے کی مت میں نو کروڑ انسوٹھ لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا گیا محکمہ انٹی کرپشن کا انکشاف اٹھارہ ہوتیلز، دس ویئر ہاؤسز، ایک ہزار نو سو سبتر دکانوں کا قرائے خزانے میں جمع نہ ہونے کا انکشاف نوٹسز کے باوجود بی سی آفیس سے ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا انٹی کرپشن حکام کا ریکارڈ نہ دینے پر مقدمہ درج کرانے کا اندیا مانی لانڈرنگ کیس ہائی کوٹ نے شہباز شریف کی عبوری زمانت میں چوبی ستمبر تک توسیح کر دی کسی قانون کے تحت اساسوں میں اضافہ جرم نہیں اپوزیشن کے خلاف ہر درخواست محبے وطن پاکستانی کی طرف سے ہی کیوں ہوتی ہے چیرمن نیب کے اختیارات تھانے دار سے زیادہ نہیں نیب نے شہباز شریف کے خلاف غلط انکوائری شروع کی وکیل امجد پرویز کے دلائل شہباز شریف کی آرمی چیف سے ملاقات کی تصدیق اے پی سی سے پہلے ملاقات ہوئی گلگت بلتستان سے متعلق میٹنگ میں تمام پارلیمانی لیڈرز موجود تھے مسلم لیگ نون کو دوانے کی کوشش کی جا رہی ہے اندر ہوں یا باہر اے پی سی کے فیصلوں پر عمل ہوگا شہباز شریف کی گفتگو نیب اور وزیراعظم کو نواز اور شہباز شریف کے علاوہ کوئی چہرہ نظر نہیں آتا دو سال سے تماشا رچایا گیا سیلیکٹڈ وزیراعظم انتقام کا نشانہ بنا رہا ہے امران خان فورن فنڈنگ کیس میں بینامی اکاؤنٹس کا کوئی جواب نہیں دیتے ترجمہ نواز لیگ مریم اورنگ زیب کی گفتگو رانہ سناؤلہ نے کہا کہ شہباز شریف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے عدالت سے انصاف کی توقع ہیں کسی لیڈر کے جیل جانے سے قیادت ختم نہیں ہو جاتی شراب لائسنس کیس کی تحقیقات کا معاملہ وزیراعظم کے سابق پرنسپل سیکیٹری راہل صدیقی دوبارہ نیب میں پیش ڈاکٹر راہل صدیقی اڑھائی گھنٹے تک نیب دفتر میں موجود رہے تفتیشی ٹیم کو مختلف سوالوں کے جواب جمع کروائے نیب کیس میں وزیراعظم پنجاب کو بھی بیان ریکارڈ کرانے کیلئے طلب کیا گیا تھا ڈی پی آفیس گجرات مالی بد انوانی کیس میں اہم پیش رفت سابق ڈی پی آفیس گجرات سوہیل زفر چٹھا نیب لاہور میں پیش ہو گئے تحقیقاتی ٹیم کو مختلف سوالوں کے جواب جمع کرائے سوہیل زفر چٹھا کہتے ہیں پیچول چوری کے معاملے کو خود منظر عام پر لائیا تھا مالی بد انوانی کے ثبوت مطالقہ آر پی او اور آئی جی کو بھیجوائے تھے نیب کی تفتیشی ٹیم کو بھی حقائق سے آگاہ کیا بطور سی سی پی اور میں بتاؤں کہ میں کوئی پولیٹیکل آر بھی نہیں ہو پروفیشنری سب سے پیتھ ہو میرے پہ بھی حملہ ہو جائے فرض کریں رشنی کرنا میں خود باہر نکل ہوں گا ہم سے خود باہر کروں گا رشنی کرنا فرض کریں پتھر مالنا شروع کر دیتے ہیں مجھے گالیاں دے دے گالیاں دے کچھ بھی کریں آپ نے کچھ نہیں کرنا اور میں خود باہر نکل دے اسے باہر کر سکتا لوگ پولیس کو گالیاں دیتے ہیں تو دیتے رہیں ہم صرف اپنی ڈیوٹی کریں گے آپ نے کوئی جواب نہیں دینا میں خود بات کروں گا سی سی پیو کی ہائی کورٹ میں شہباز صیف کی پیشی پر سیکیورٹی پر تائینات اہل کاروں کو ہدایت عمر شیخ بولے لوگ کہتے ہیں کہ مخالفین کو مارنے کے لیے سی سی پیو لگایا گیا پیشی پر اظہار ایک چہتی کے لیے آئے تمام کارکنوں کی ویڈیو بلانے کی ہدایت سی سی پیو اور ڈی آئی جی آپریشنز نے سیکیورٹی انظامات کا جائزہ لیا مہنگائی کا جن بے قابو سال میں دوسری بار آٹا اور گندوم مزید مہنگی کرنے کی تیاری گندوم کی فیمن قیمت میں دو سو پچیس روپے اضافے کا امکان سرکاری قیمت ایک ہزار چار سو پچھتر سے سترہ سو روپے فیمن ہونے کا خدشہ روایتی نرخو پر سرکاری گندوم اور آٹا عوام تک نہیں پہنچا دھائی مہینے بعد گندوم کی قیمت کے لیے وزیر قورا کی سربراہی میں کمیٹی قائم حکومتی کمیٹی ایک ہفتے میں گندوم کی نئی قیمت سے متعلق سفارشات دے گی چیئرمن فلور میلز آسم رسا نے الزام آئیت کیا تاکہ گندوم خریداری کے ثوابتی دے اختیارات ڈیرڑ مہینے کی تاخیر سے استعمال کیے گئے وزیراعلا کا آٹی کی قیمتوں میں خودساکتہ اضافے کا نوٹیز صوبائی وزیر قورا کو خودساکتہ اضافہ کرنے والے اناثر کے خلاف بلا امتیاس کا روائی کی ہدایت یوٹیلیٹی سٹورز بھی ریلیف دینے میں ناکام ڈیمانڈ کے مقابلے میں سپلائی کام شہر کے مختلف متعدد یوٹیلیٹی سٹورز سے آٹے کے تھیلے غائب شہری بزار سے مہنگے داموں خریدنے پر مجبور درجہ آول کا ککنگ آئل اور گھی کے ریک بھی خالی بیس کلو آٹے کا تھیلہ پتا نہیں کب آتا اور کب بھی جاتا ہے شہری سٹورن زامیہ سے نالا نون لیگ نے آٹے اور گندم کی کلت کے خلاف پنجاب اسمبلی میں تحریکِ التوائے کار جمع کر آ دی اور فروڈ کیس ملزن کی زمانہ خارج ہونے پر ہائی کورٹ سے پرار ہونے کی کوشش مدیعہ خاتون نے ملزن کو پکڑ لیا مکہ اور گھونسوں کی باریش پھوپ درگت بنائی مکہ اور سیکیورٹی ہلکاروں نے بیس بچاوکھر آیا موسیقی موسیقی